عید سے پہلے کی بات ہے میں روٹیاں لینے کے لیے تندور پر کھڑا تھا جب وہ چالیس پہنتالیس سالہ جوان بندہ وہاں آیا وہ تندور والے سے نوکری مانگنے آیا تھا اور نوکری کے لیے کسی کی سفارش بھی کروا چکا تھا تندور والے نے کچھ رسمی بات چیت کے بعد اسے کہا اچھا کل سے آ جانا کام کاج کے ساتھ رہنا بھی ہو یہی ہوگا اس نوکری مانگنے والے نے داڑی رکھی ہوئی تھی ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بات چیت سے پتا چل رہا تھا کہ وہ اس مزدوری سے زیادہ قابلیت کا انسان ہے بات چیت تیہ ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے پوچھا نماز کے وقت پہ نماز کے لیے تو جانے کی اجازت ہوگی نا تندور والے ہستے ہوئے کہنے لگا تم نے کون سا دکان ہاتھوں پہ اٹھا کر رکھنی ہے نماز کے لیے ضرور جانا باقی یہاں پہ کام ٹھیک کرتے رہنا تو ہمیں تمہارے نماز پڑھنے سے کوئی مستہ نہیں پھر تندور والے کو ایک تم خیال آیا تو بولا اب کل سے کام پہ آ رہے ہو تو چار دن بعد دوبارہ سے عید کے لیے گھر نہ چل جانا یہ نہ ہو کہ چار دن بعد ہی عید کی چھٹنیاں مانگنے لگ جاؤ وہ آدمی کچھ لمحے چپ ہی رہا پھر بولا جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو کیسی عید میں خالی ہاتھ عید پہ گھر جا کر کیا کروں گا جب عید منانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہاں جا کر بچوں کو کیا مو دکھانا ہے اس کے لہجے میں شدید تکلیف تھی میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو تکلیف اس کے چہرے پر شلکتی نظر آ رہی تھی میری روٹیاں لگ چکی تھی میں دھیمے قدموں سے وہاں سے چلا آیا لیکن بہت دیر تک اس آدمی کا تکلیف برا شکستہ رہ جا میرے وجود میں چوبتا رہا اس جیسے نہ جانے کتنے ہی اور ہوں گے جو اپنی جائز ضروریت پوری کرنے کے لیے جائز خواہشات قربان کر رہے ہوں گے جو کچھ پیسے کمانے کے لیے گھر سے دور مزدوری کر رہے ہوں گے جو عید پہ بھی اپنے بچوں سے ملنے جولنے کی بجائے کام دندے میں مصروف رہے ہوں گے خدا انہوں کو بہترین دولت سے نوازے لیکن ان کی مشتقلات آسان فرمائے انہیں خوشیوں کے ساتھ آئندہ اپنی عیدیں اپنے گھروں میں کرنا نصیب فرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں ٹاپ سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں